ادھاکاری کرنے والے گلوکار نور جہاں سجاد علی، علی زفر اور عاطف اسلم وہ گلوکار ہیں جنہوں نے ادھاکاری کے میدان میں بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں ماضی میں کون کون سے فنکار گلوکاری کے ساتھ ساتھ ادھاکاری کے میدان میں جھنڈے گار چکے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا نمبر ایک گلوکار سے ادھاکار بلکہ سپر سٹار بننے کی سب سے بڑی اور پہلی مثال ملکہ ترنم نور جہاں ہیں جنہوں نے اپنے سرو سے دو کروڑوں دلوں پر راج کیا لیکن بعد میں اپنی ادھاکاری سے بھی اپنے ہر فن مولا ہونے کا ثبوت دیا میڈم ترنم نور جہاں اپنے گائے ہوئے گیتوں پر لا زوال پرفارمنس دے چکی ہیں وہ ملک کی پہلی خاتون گلوکارا تھی جو دونوں شعبوں میں خود کو منوا چکی ہیں نمبر دو راک سٹار عاطف اسلم بھی ڈراما سیریل سنگ امام ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں انہوں نے ادھاکاری کا آغاز فلم بول سے کیا تھا نمبر تین معروف گائی سجاد علی بھی راک سٹار بننے کے بعد فلم ایک اور لف سٹوری میں ہیرو آ چکے ہیں اور اپنے گانے کی ویڈیو میں بھی وہ اکثر خود ہی مرکزی کردار ادا کرتے ہیں نمبر چار علی زفر نے ادھاکاری اور گلوکاری دونوں میدانوں میں اپنا لوہا منوایا ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی اپنی گلوکاری اور ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں وہ بولی وڈ میں کٹرینا کیپ اور رنویر سنگ کے ساتھ کام کر چکے ہیں جبکہ پاکستان میں انہوں نے تیفہ ان ٹرابل سے فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا نمبر پانچ سوپر سٹار فواد خان نے بھی گلوکاری سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا اور کامیابی حاصل کی اور بعد میں شاندار ادا کری سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بہارتی انڈسٹری میں بھی اپنی جاندار ادا کری سے ملک کا نام روشن کیا فواد خان سونم کپور کے ساتھ فلم خوبصورت اور فلم اے دل ہے مشکل میں انوشکہ شرمہ اور انبیر کپور کے ساتھ کام کر چکے ہیں نمبر چھے وائٹل سینڈ کے جنید جمشید نے بھی گلوکاری میں ہٹ ہونے کے بعد ڈراما دھندلے راستے میں اداکاری کی نمبر ساتھ گلوکار علی حیدر نے بھی گلوکاری کے بعد ڈراما اور فلم چلو عشق لڑائیں میں اداکاری کی تھی لیکن وہ شائع کین کا دل جیتنے میں ناکام رہے اس فلم نے ان کے ساتھ معروف اداکارہ میرا اور زارہ شیخ نے کام کیا تھا نمبر آٹھ جل بینڈ کے گوہر اور فرحان سعید بھی اداکاری میں قدم رکھ چکے ہیں فرحان سعید ہم ٹی وی کے مشہور ڈراما سیریل سنو چندہ میں اکرہ عزیز کے ساتھ ہیرو آ چکے ہیں جنہیں شائع کی ان کی جانب سے خوب پسند کیا گیا اور اب وہ جلد فلم میں بھی نظر آئیں گے اس کے علاوہ فرحان سعید متعدد ڈراموں میں کام کر چکے ہیں نمبر نو جنیت خان کا شمار بھی ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو گلوکاری کے ساتھ اداکاری میں بھی کامیابی سے قدم جمع چکے ہیں جنیت خان خدا اور محبت سمیت کئی بڑے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں نمبر دس وائٹل سائن اور جنون کے سلمان احمد بھی اپنے میوزی کریر کے ساتھ ساتھ ڈراما سیریل آہٹ میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں انہوں نے معروف اداکارہ سانیہ سعید کے مدے مقابل کام کیا تھا نمبر گیارہ علی عظمت فلم وار میں نظر آ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک میوزک شو میں جج کے فرائز بھی سر انجام دے چکے ہیں نمبر بارہ معروف آرٹس فخر عالم بھی گلوکاری کے ساتھ فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کر چکے ہیں اس کے علاوہ سپورٹس اور دیگر شوز میں مزبانی بھی کرتے ہیں نمبر تیرہ سنگر حدیقہ کیانی بھی آج کل ڈراموں کی کامیاب اداکاروں میں سے ایک ہیں انہوں نے ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل رکیب سیسے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا گلوکاری اور اداکاری کے علاوہ حدیقہ کیانی مزبانی کے فرائز بھی سر انجام دے چکی ہیں نمبر چودہ زارہ شیخ نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز سپر ہٹ فلم تیرے پیار میں کیا کامیاب فلموں اور موڈلنگ کے بعد اداکارہ نے گلوکاری کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے کافی دیر شو بیز انڈسٹری سے دور رہنے کے بعد زارہ شیخ بلوک بسٹر ڈراما رکھ سے بسمل میں نظر آئیں نمبر سولہ آریف لوہار کسی تعارف کے محتاج نہیں جو کئی دہائیوں سے پاکستانی میوزک پر راج کر رہے ہیں آریف لوہار بگلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کر چکے ہیں انہوں نے ماضی میں کئی پنجابی فلموں میں کام کیا نمبر سترہ لوک فنکار اتائیسہ خیلوی بھی اپنی منفرد گائی کی کے وجہ سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں اتائیسہ خیلوی بھی آریف لوہار کی طرح متعہدت پنجابی فلموں میں کام کر چکے ہیں لیکن وہ ایکٹنگ کریئر میں کوئی خاص پہچان نہ بنا سکے جاتے جاتے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سنگر اور میوزک کمپوزر آزان سمی خان بھی میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کر چکے ہیں عشق اللہ آزان سمی خان کا پہلا ڈراما ہے